بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ وہ تصویر پاکستان ہے جذبہ علفت کی ایک تعبیر پاکستان ہے کون اب تسخیر کر سکتا ہے اس عرض عشق کو مصطفیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے مگر افسوس کے آئے روز اس قدر فتنے اور فتنہ پرور تیزی سے جنم لے رہے ہیں کہ ایک فتنہ بھی ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا فتنہ پھر سے سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی تو امت مسلمہ کے جگر جو فرانس کے منعون صدر نے ہمارے آقا و مولا ختم الرسول مولا قل امام الانبیاء جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ جو توہین کی اور گستاخی کی اس کی وجہ سے جو چھلنی ہوئے تھے ابھی تک تو ہمارے وہ زخم ہر صبح تازہ سے تازہ ہوتے جا رہے ہیں لیکن اوپر سے گستاخیوں پہ مبنی ایک اور فلم ریلیز ہونے جا رہی ہے معاذ اللہ جس کا ریٹر یاسر الحبیب نامی ایک ملعون ایک بدبخت ہے یاسر الحبیب نامی شخص کون ہے؟ یہ برطانیہ کی خفیہ ایجنسیوں کا ایک ایجنٹ ہے جس کو برطانیہ نے نہ صرف سیاسی پناہ دے رکھی ہے بلکہ اس ایک الفدت کے نام سے ٹی وی چینل بھی دیا ہوا ہے جس کے تمام تر اخراجات یہ برطانیہ حکومتی پہ کر رہی ہے دوہزار چار کے اندر اس ملعون اس بدبخت نے شیخ خیر کریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت سیدہ تیبا تاہیرہ اما عائشہ تصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی جس پہ قویتی حکومت نے اس کو گرفتار کیا اور پھر برطانیہ سفارت خانے نے اس کو رہا کروا کر اس کی پشت پناہ ہی کی اور اب مسلسل کر رہے ہیں اور معاذ اللہ اب تو اس نے گستاخیوں کی انتہا کر دیا ہے کہ ملکہ برطانیہ کو معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اس نے خاندان اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرار دیتے ہوئے معاذ اللہ اسے سیدہ کہا ہے ملکہ برطانیہ کو اور پھر اسی کے ساتھ اس نے آل سنت و جماعت کے مقدسات کی جو بے تہاشا توہینے کی ہیں تعجب اس بات پہ ہے کہ جب اس ملعون اس بدبخت نے آل سنت و جماعت کے مقدسات کی توہین کی گستاخیاں کی جس پہ سعودیہ کے مفتی آزم عبدالعزیز الشیخ نے اس کو سراحہ اس کی اس گستاخانہ اقدامات کو خراج تحسین پیش کی ہے بے بجا تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باغ ہیں برک و شرر سے ملے ہوئے کہ ایک طرف مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اب اس وقت فرستیر بن چکا ہے اور جو لوگ اسرائیل اور سہیونی یہودیوں کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسرائیل امت مسلمہ کے مقابلے میں اور ہماری فوج کے مقابلے میں آٹے میں نمکی حسیت بھی نہیں رکھتا جو امت مسلمہ کے سینوں میں غیرت ایمانی اور جذب ایمانی ہے اس کے سامنے یہودیوں کی کیا حسیت ہے اگر آج اسرائیل کی پشت پرائی سعودی عرب نہ کرتا تو فلسطین کے مسلمان اس قدر قرب و عذیت کا شکار نہ ہوتے اور اگر ہم میں موجود کالی بھیڑے استعمار کی مدد نہ کرتی تو اس قدر امت مسلمہ زبوحالی کا شکار نہ ہوتی لیکن دشمن جب بھی حملہ کرتا ہے تو وہ اندر سے ہی اپنے ایجنٹ تیار کرتا ہے جس طرح کہ اب ایک طرف امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ جو کہ فلسطین ہے اس کو دبانے کے لیے ایسے ایسے ریڈی میٹ مفکر اور زمیر فروش دین فروش علماء سو کو خریدا گیا جن کی زمیروں کو خریدا گیا جو کہ قرآن سے آیات پیش کر کے استدلال کر کے منگرد اپنی تعویلات و تشریحات بٹھا کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیکچر دے رہے ہیں تو دوسری طرف یہ استعمار کے ایجنٹ اپنے اس مخصوص ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں انہی میں شمار اس بدنامے زمانہ برطانیہ کے خفیہ ایجنسیوں کے ایجنٹ یاصر الحبیب کا بھی ہوتا ہے جو ان دنوں میں معاذ اللہ ایک انتیائی خطرناک پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہے جس کی تفصیل اس نے اپنے الفتک ٹی وی چینل پہ دے رکھی ہے یہ ایک معاذ اللہ گستاخیوں پر مبنی ایک فلم تیار کر رہا ہے جس کا ٹریلر اس نے ریلیز کروایا معاذ اللہ دا لیڈی آف ہیون کے نام سے جنت خاتون اور پھر معاذ اللہ اس نے کس عظیم المرتبت مقدس اسدی کی طرف اس کو منصوب کیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ و علیہ و رضی اللہ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے اس نے جو اس کی اندر اس طرح کی گستاخیاں کی اور پھر معاذ اللہ اس سے بڑھ کر خلفائر عاشدین رضی اللہ عنہ اور اہل بیتی اتھار رضی اللہ عنہ اور امہات مؤمنی رضی اللہ عنہ کہ اس نے معاذ اللہ اس میں توہینی اور گستاخیاں کی ہے اور اس کا وہی انداز جو کہ آج روافز کے ایوانوں میں مسئلہ فدہ 고عر بنا کر خلفائر عاشدین رضی اللہ عنہ پر طبرہ بازی کی جاتی ہے اور امہات مؤمنی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے سیم اسی نے وہی انداز اپنایا ہے اور اس کے چینل کے نام سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ الفضل نام سے اس کا چینل ہے جس پر یہ آئی روز گستاخیاں کر رہا ہے اور مسلسل کر رہا ہے اور اس بدبخت اس ملعون کی یہ جسارت جو کہ سراسر توہین احل بیت اتھار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور توہین سیاب اکرام علی مردوان اور امہات المؤمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہمنا ہے جو کہ محاذ اللہ اس پیارے ملک پاکستان کے امن کو دو پر لگانا چاہتا ہے اس کے امن کو خراب کرنا چاہتا ہے فرقباریت کو آباد دینا چاہتا ہے اور سنی شیعہ تصادم یہ کروانا چاہتا ہے لہٰذا ہم اپنے حکام بالا سے اور پاکستان کے مقتدہ اداروں سے گزارش کریں گے اس طرح کے لوگوں کو لگام کیوں نہیں دی جا رہی اگر اس فرانس کے ملعون صدر کو اس وقت لگام دی جاتی اور اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تو آج یہ ملعون اس قدر اتنی بڑی جسارت نہ کرتا اور پھر ایوان اقتدار میں بیٹھے ہوئے میں ان مست ہاتھیوں سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں چاہے وہ وزیر آزم عمران خان ہو میں اسے صرف اتنی کہنا چاہوں گا تین سال گزر گئے ہیں اور بقیہ بھی دو سال گزر جائیں گے لیکن نام رہے گا ہمیشہ میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آقا اور قیامت تک ان کی عظمت و شان کے ڈھکے بجتے رہیں گے اور ان کی عزت و نموز پر پہرہ دینے والے غازی پیدا ہوتے رہیں گے ان کے آل و اصحاب کی عزت و نموز پر پہرہ دینے والے ایسے ایسے مائے غازی جنب دیتی رہیں گی لیکن تمہارا نام تک مٹ جائے گا لہٰذا ابھی بھی وقت ہے غوش کے ناخل لو اور اس فرانس کے ملعون صدر کے خلاف کوئی عملی کرنامہ سر انجام دو اور پھر اسی کے ساتھ میں ان لوگوں کو بھی اب مخاطب کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ایک خاص ایجنڈے پہ ایک تحریک لانچ کی تحریک عظمت آل و اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہم اس کے تمام ترزمہ داران کو اور عہدہ داران کو بھی میں اب مخاطب کرنا چاہوں گا کہ اب وقت ہے نکلو نموز اہل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم اور نموز صحابہ اکرام عالی مردوان پر اور عظمت سیدہ تیبا طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پہرہ دینے کے لئے اپنا کردار ادا کرو کہ جس شخص نے نموز صحابہ اکرام نموز اہل بیتی اتھار رضی اللہ تعالی عنہم پر پہرہ دیا تم نے اپنے ذاتی عداوت بغض کے بریاد پر اس کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے لیکن اب یہ ملعون جس نے علیل اعلان معاذ اللہ سمم معاذ اللہ اتنی بڑی توہین اور بستاخی کر دی ہے اب نکلو اپنا کردار ادا کرو بگرنا ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت سے آخری سانس تک یہ آواز حق بلند کرتے رہیں گے ہم عظمت رسول کے پاسبہ ہیں پاسبہ ہم چادرِ بطول کے پاسبہ ہیں پاسبہ اللہ تعالیٰ جلدہ جلالہ میرے اس ملک پاکستان کو امن و آشتی کا گہوارہ بنائے اور جتنے بھی شر پسند اناصر اس کو معاذ اللہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اللہ سب کو نیست و نبود فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نموسی رسالت نموسی اہل بیتوں صحابے کرام علم و نگوان پر پہلا دینے کی توفیق رفیق رصیب فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ